سیلنڈر کی ڈیمانڈ بڑھا بڑھ کر دس گناہ ہو گئی ہے حالانکہ آکسیجن پلانٹ جارکن میں کئی ہے سپلائی میں کہیں کوئی کمی نہ ہو اسے لے کر تمام طرح کی جو قوائد ہے وہ پوری کی جا رہی ہے لیکن ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ سپلائیر آکسیجن کی سپلائی کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں ایک سٹوک پوائنٹ کا جائزہ لیے سنواز آتا ہے شاہنواز اکتر نے پرکرتی کا انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے جو سانس لیتے ہیں ان کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے جس کی قیمت آج سمجھ میں تب آ رہی ہے جب کوویٹ کا پرکوپ آیا ہے ایک چھوٹا سا سٹوک پوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماں انٹرپرائزز نام ہے اس کا یہاں سے رانچی کے پچاس کے آس پاس ہوسپیٹل کو اکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے اور وہ سپلائی بلکل سموث ہوتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہوا کرتا تھا لیکن پچھلے چار پانچ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن کے لیے ہاہکار مچا ہوا ہے آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بڑھ کر ایک گناہ دو گناہ نہیں پچاس پچاس گناہ ہو گئی ہے ایک گاڑی آتی ہے لوڈ ہوتی ہے چلی جاتی ہے اگلا ریکوائرمنٹ بتا کر حالانکہ جھارکھن میں آکسیجن کی کئی پلانٹ ہیں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے لیکن مین پاور تھک جاتا ہے کئی کئی رات سے یہ بچے سوئے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ماں انٹرپرائزز کے اونر ہیں بتائیے کیا حالات ہیں بہت بورا آشتیتی ابھی ہے جو ہسٹل میں لگ بگ دس چوبیس گھنٹہ میں کھپت ہوتا تھا وہ لگ بگ ڈیڑھ سو دو سو سلینڈر ابھی کھپت ہونے لگا ہے جس میں ہمارے سارے کرمچاری لڑکا سب جو ہے بہت تھک کے چور ہو جا رہے ہیں ان لوگوں کو بہت دیکھت ہو رہی ہے ہم سادر ہسٹل کو لگ بگ دیتا تھا پرتی دن دس سلینڈر کے دس بیس کے کربن لیکن ابھی تو ریکوارد تین سو ساڑھے تین سو سلینڈر کے کربن ہو رہا ہے تو یہ بتائیے کی کیا آگے جو آگے سٹاک پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو یہاں سپلائی آتا ہے کون سا پوائنٹ ہے سب سے نزدیک کا نزدیک تو ہمارا اس کے انٹرپرائزز سے سی آئی جی ہے ہے لیکن ان لوگ کو بھی ایک مجبوری ہو جا رہا ہے جو اتنا ادھیک سیل بڑھ جا رہا ہے ہمارے جیسے دہر ایجنسی ہو لے ہیں جو ہے سب ہی کا ریکوارد کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے چلتے ہیں وہاں پلانٹ میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی کمی تو نہیں ہونے والی ہے کمی تو نہیں ہونے والی لیکن ڈیلے ہو جا رہی ہے ڈیلے جیسے مل جاتا اتنا ان سے دو گھنٹ میں مل جاتا تھا اب چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ میں ایک گاڑ مل رہا ہے اوکسیجن جیسی چیز جو سماج میں ایسولیٹڈ کوائن پر پڑی رہتی تھی کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا تھا اور اب اوکسیجن سلینڈر کی یہ مارا ماری اور یہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ گھر میں ایک کار رکھنے سے زیادہ موٹر سائیکل اور سکوٹی رکھنے کے ساتھ ساتھ اب آنے والے دنوں میں ایک اوکسیجن کا سلینڈر بھی بھر کے رکھنا پڑے گا کیمرمن راجہ کے ساتھ شہنواز اختر نیوز الیون بھارت رانچی